اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سکول بیسٹ اسیسمنٹ کے حوالے سے میں ایک پہلے سے ویڈیو بنا چکا ہوں وہ میں آئی بٹن پر دے دیتا ہوں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لارج سکیل اسیسمنٹ لارج سکیل اسیسمنٹ ایک تشخیصی جائزہ ٹائپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ہر جللہ میں نومینیٹڈ سکولز ہوتے ہیں ان سکولز کا لیے جاتا ہے جو کہ کلاس پنجم اور کلاس ہشتم کا ایک تشخیصی ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کی میں ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس میں پنجم کلاس کے مختلف زلے سے سکولز ہیں اور اس بار کلاس ہشتم کے ہر زلے سے صرف چار سکولز ہیں اور جو چار سکول ہیں ان میں وہ سکول شامل ہیں ہشتم کے جن میں پنجم کلاس کا بھی ہے وہ ایک لسٹ ہے وہ میں لسٹ بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر کسی طریقے سے اٹیج کر دوں اب اس میں ہر سکول میں پنجم اور ہشتم کے جو تشخیصی جائدہ لیا جاتا ہے اس میں سکول کے ہر پہلو کا جائدہ لیا جاتا ہے اس میں طلبہ، اسادزہ، پیرنٹس، سکول کونسل کے ممران ان سب سے سوال ناما اور پیپر جو ہے وہ حل کرائے جاتا ہے اب اس میں مختلف قسم کے جو ریسارچ ٹولز ہیں انسٹرومنٹ سے مستعمال کیے جاتے ہیں اب بیسکلی دو اس میں جو ریسارچ ٹولز استعمال ہوتے ہیں اس میں ایک کویسٹنیر ہوتا ہے جس کو سوال ناما کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ایک پیپر ہوتا ہے یا اس کو پرچا کہتے ہیں اب جو سوال ناما ہے وہ بیسکلی بچوں کے والدین کو جو سکول کونسل کے ممبر ہوتے ہیں ان سے پورکرائے جاتا ہے تاکہ سکول کونسل کے اندر جو کمی بیشی مسائل ہیں ان مسائل کو بھی ہم حال کر سکتے ہیں دوسرا جو سوال ناما ہے وہ ہیڈ ٹیچر جو سکول کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے جو ہے ٹیچر ہوتا ہے وہ مکمل کرتا ہے اور تیسر جو سوال نامہ ہے وہ مولم یا استاج جو ہے وہ فل کرتا ہے ہر روز جس مضمون کا ٹیسٹ ہوتا ہے مثلا اگر پانچ مضامین کی ٹیسٹ ہیں تو ہر روز جس ٹیچر کا وہ سبجکٹ ہوتا ہے اس ٹیچر سے سوال نامہ جو ہے وہ پور کرائے جاتا ہے اگر تمام مضامین ایک ہی ٹیچر کے ذمہ ہوتے ہیں تو وہ جو سوال نامہ ہے وہ پانچوں دنوں وہ ایک ٹیچر جو ہے وہ پور کرے گا یا حل کرے گا ایک رینڈم ٹیبل کے ذریعے سے ہر کلاس سے پانچمی اور آٹھمی کے ہر سکول سے پانچمی اور آٹھمی کے دس دس بچے ہیں وہ سیلیکٹ کیے جائیں گے مثلا پریمری سکول جائیں تو ان کے دس بچے پانچمی کلاس کے اور الیمیٹری سکول بھی کچھ ایسے ہیں جہاں سے پانچمی کلاس کے دس بچے جو ہیں وہ سیلیکٹ کیے جائیں گے اور صرف چار سکول ایسے ہیں پورے ہر ظلہ میں جن میں آٹھویں کلاس کے بچے بھی پانچویں کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ سیلیکٹ کیے جائیں گے اور ان بچوں سے جو ہے وہ ٹیسٹ لیے جائے گا اس کا مہنطری کا کار آپ کو بھی بتا دیتا ہوں وہ جو دس بچے سیلیکٹ کیے جائیں گے ان دس بچوں کے والدین کو بھی بلائے جائے گا اور وہ دس بچوں کے والدین کو ایک ہی جن میں کٹنی بلائے جائے گا مثال کے طور پر پانچ پیپر ہیں تو دو یا تین والدین کو بلائے جائے گا اور ان سے ایک ایک سوال نام حل کرائے جائے گا اور اسی سوال نامے کے انڈ پہ اس بچے سے بھی کچھ سوال نامے کے حصہ جو ہے وہ حل کرائے جائے گا تو جو سوال نامہ والدین پور کریں گے ان کے بچے بھی وہی سوال نامے کا آدھا حصہ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے اس طریقے سے دس بچوں کے دس والدین سے ہر والد سے ایک ایک سوال نامہ جو ہے وہ پور کرائے جائے گا اگر کچھ ایسے والدین ہیں جو سوال نامہ پور نہیں کر سکتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹر ہوگا ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہوگا وہ ان کی اس معاملے میں ہیلپ کرے گا اور وہ ان کو سوالنامہ پور کروائے گا اس کے بعد سوالنامہ کے بعد دوسرا حصہ ہے پیپر اب دس بچے ہیں دس بچے اور ان کا جو متعلقہ ٹیچر ہے وہ یعنی گیارہ مندے اس حال میں بیٹھ کے دس بچے بیٹھیں گے وہ سوالنامہ اپنا پیپر حل کریں گے اور ان کا متعلقہ ٹیچر اس مضمون کا بھی اسی کلاس کے انڈر پہ بیٹھ کے وہ جو پیپر ہے وہ حل کرے گا یہ یاد رکھیں اس میں فیل پاس اس طریقے سے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک ڈیگنوسٹک ہے تشخیصی ایک جائزہ ہے جس کے ذریعے سے پتہ چلایا جا سکتا ہے جا پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہاں کہاں کون کون سے مسائل ہیں کورس کے حوالے سے سلیبس کے حوالے سے کریکلم کے حوالے سے تو یہ بیسیکل ایک تشخیصی جائزہ ہے اس کے بعد اردو اور انگلیس کا سننے اور پڑھنے کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے سننے کا ٹیسٹ اس طریقے سے ہوگا کہ ٹیچر ایک پیراغراف پڑے گا بچوں کو سوال نامہ پہلے سے دیے جا چکا ہوگا اس کے بعد بچوں سے کہا جائے گا کہاں جی آپ پہلے سوال کا جواب جو ہے وہ لکھیں پھر دوبارہ ٹیچر وہی سوال اپنا پیراغراف پڑے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ اس کا جواب جو جو ہے وہ لکھیں اس کے بعد دوسرا جو سننے کا ٹیسٹ ہے سننے کے ٹیسٹ میں جو ہے کہ بچوں سے ایک پیراغراف جو ہے وہ پڑھایا جائے گا اور اس کے اندر ان کی جو مختلف قسم کی غلطیاں ہیں وہ غلطیاں پڑھائی کی غلطیاں آہ نوٹ کی جائیں گی اور ان سے یہ اس کا ٹائم بھی نوٹ کیے جائے گا کہ ایک منٹ میں بچہ جو ہے وہ کتنے الفاظ پڑھ رہا ہے اس کے انڈ پہ وہ جو آہ تمام پیپرز ہیں مثلا پانچ مند دن ہے تو پانچ مند دن میں جتنے بھی پیپر یا چوتھے دن میں یا جتنے بھی پیپر ہیں وہ سارے مکمل ہو جائیں گے تو وہ سکول کا جو ہے ایڈ ماسٹر ہے ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ان پیپرز کو آہ سیل پیک کر کے پیک کے حوالے کر دے گا اس کے بعد اس کا جو معافظہ ہے وہ بداؤٹ کٹ جو ہے وہ مکمل طور پر معافظہ جو ہے وہ سکول آہ میں آہ منتقل ہو جائے گا ایڈ ماسٹر کے کیونکہ وہ سی اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اس طریقے سے وہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں بھی جا سکتے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے تو براہ مروانی آپ ضرور پوچھے گا میں آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرنوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ